ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی سازش ہو کہ یزید ابن معاویہ کے پیچھے اصل جو مجرمین ہیں ان کو چھپا دیا جائے تاکہ لوگ یزید کوئی براکیں اور معذرت کے ساتھ اہل تشیعہ جو اپنے آپ کو شیان علی کہنے کا دم بھرتے ہیں ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم دھکے چپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں یہ ان کی بھی جرت نہیں ہے میں اپنے وقت کا زیاد سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کو اس کی وجہ ہے کہ یزید کوئی اسمان سے نازل ہو کے تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا یہ اسلامی گراوٹ مسلسل بیس سے پچیس سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا ہے لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے کبھی عبداللہ بن سبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے جو کہ کریکٹری مولا علی کے دور میں آیا اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈیلیوٹ کر دیا جائے تو یہ ایک سازش ہے انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حسانی بنیں گے انشاءاللہ تعالی ہم تو حق چار یار والے ہیں اور پنجدن پاک والے ہیں الحمدللہ رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی شکار نہیں ہوں گے میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامی ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا واقعہ کرولا اس کی جو ابتداء ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم علیہ السلام کی شہادت ہے وہاں سے فطروں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا ہے جس کے بعد امت کے دو ٹکڑے ہوگے سنی سکول آف تھارٹ اور شیہ سکول آف تھارٹ جو ہم آج تک بھوکت رہے ہیں سٹارڈ اس کا جو ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت سے ہوا اور سیدنا عمر کو کلوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈک کرنے سے بھی آل امیہ یہ ہی آتی ہے سیدنا عمر کا قاتل کون تھا نام لیتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ہی ایرانی تھا جی ابو لولو فیروز تھا سر ایرانی تو تھا وہ غلام کس کا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ نو اور بخاری میں یہ موجود ہے الفاظ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دست راس رہے ہیں اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پر بلٹ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں کہ جنہوں نے پورے اسلامی سسٹم کو نقصان پہچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے اور اس کی سپورٹ میں میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے 26 ذلہجہ کو انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اور عبدالرمان من عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلان شخص کی بیعت کر لیں گے تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گی یہ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہی پر ختم کرتا ہوں تو عبدالرمان من عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا پبلیکلی اس کو ہائلائٹ نہ کریں کونسی یوٹیوب پہ ویڈیو آگئی ہے اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نہ تو حضرت عمر کا بھی خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نہ پھر اس کے لیے عالمی بیانیاں آتا ہے خیر مدینہ شیف واپس آئے وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا سکس ایٹ تھری زیرو نمبر حدیث یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کٹسٹروفیکلی چونا گیا جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے پر راضی ہوگی اور پھر دوسری بات حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنلٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آکے تو میں دعوے دار ہوں ایون مولا علیہ السلام نے بھی ان کو چھ مینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون تو آپ دیکھ لیں میں نے سارے ٹروت اس کے اندر رویل کی ہیں ایک ایک حدیث کے نمبر ڈیپسلے کر کے تو بارلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ چیمہ گوئی ہیں جو میں سن رہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلان تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں یہ دونوں کے دوروں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلیش نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پر ہوئی ہے کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں بخاری مسلم بتاتی ہے انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا رسیچ پیپر میں تو میں نے کور کیا اس کے علاوہ کہ یہ ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلیش ہی نہیں ہوتی جب بیعت اسٹیبلیش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ قیام حسینی ہے خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین اور نیروان کے اندر کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلیش تھی وہ خلفہ راشدین میں سے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں گا تو یہ میں نے تمہیدن گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرن کلیر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں اور بلکہ یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا امام بی حکی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے اس میں ساری نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد تیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد پانٹ سو سال کے بعد ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائیں ہیں اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں امام بی حکی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا ان کی وفات ہوئی ہے فور ففٹی ایٹ ہجری میں تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھی امام بی حکی نے وہ دیکھا نہیں ہے لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا امبار کو باغی جماعت قتل کرے گی یہ اس کے اندر ہے میری بیوی پر حوپ کے کتے بھونکیں گے سیدہ ایشہ پر بھونکیں جب جمل کے لیے نکلی اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کی سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی الاسلام کو ایک جنگ جو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو سکندر اعظم نے بھی کی ہے چنگیز خان نے تو انسانی ہسٹری میں سب زیادہ فتوحات کی ہیں اور بریٹش ایمپائر کی ایمپائر تو دنیا کی سب سے بڑی ایمپائر تھی نہ رومن ایمپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی نہ مسلم کی ایمپائر ایون تاتاریوں سے بھی بڑی ایمپائر تھی تو ہم کیا کہیں گے یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی ادھر ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ جنگجو نہیں ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح اس طرح بگاڑ ہوگا ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آٹ کیا اور منوان پورا ہوا ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے امام المجاہدین ہیں وہ جہاد اور قتال دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں نعوذ باللہ من ذالک تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے یہ حدیث بھی آپ کو دلائل اور ابوہ کے اندر مل جائے گی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنیں ٹوٹ پڑیں گے اور وہ دروازہ توڑا جائے گا کھولا نہیں جائے گا پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو منجمنٹ کمزور ہونا شروع ہوگی سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی منجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے سیونٹی پلس کے ہو چکے تھے اور پھر کئی ایک چیزیں ہیں جو میں آج جس کس نہیں کرنا چاہتا آپ یوٹیوب پہ میرا کلیف دیکھ لیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کے ہیں میرے رسج پیپر میں بھی ہیں یہ رسج پیپر کا ذکر میں بار بار اس لیے کروں میں جدنی باتیں آج کروں گا آپ کو ریٹن فارم میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ فری لی آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں میں اس کا انشاءاللہ تعالی تارف بھی کروا دیتا ہوں یہ ہے میرے بھائیو میرا رسج پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ میں نے بہتر کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے ادروائز اس میں احادیث دو سو سے زیادہ ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا پھر اگلیش ترجمہ ہوا چار زبانوں میں انٹرنیشنل پنفلٹ ہے بخاری اور مسلم تو صحیحین ہیں بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں محدثین شیخ البانی شیخ زبیر علی زی شیخ شعب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحکیم ہے امام حاکم کی امام ذہبی کی امام ترمزی کی اور آئمہ کی بھی اور یہ جو رسج پیپر ہے میرے بھائیو یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیلسناد احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر آرہ چلا تھا یا تیر چلے تھے اصل چیز امپورٹنڈ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف پچاس سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد زبا کر دی گئی یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو حلکہ نہیں چھوڑ سکتے جبکہ ہمارے پاس غدیرِ خم کی حدیث بھی موجود ہو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں مولا علی کے فضائل والے چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکہ سے واپسی پہ خمنامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی اے لوگو آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور اس جملے کو آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا لیکن امت نے بالکل الٹ کیا نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے اور نبیل اسلام ہمیں غدیر خم کے اوپر وسیعت کر کے گئے ہیں اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے الحمدللہ